تھائی لینڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کافی بائی لوگوں کا پروبلم بنتا ہے کہ سیم کارڈ ہم کہاں سے خریدیں ٹھیک ہے تو جی دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی بائی لوگ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں اور سب سے مین چیز ہوتا ہے کہ سیم کارڈ اور پیکج ضروری ہے کیونکہ جب سیم ہوگی تو سب سے رابطہ ہوگا تو کہاں سے خریدنا ہے تو کیسے لینا ہے اور آپ نقصان سے کیسے بچیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لے جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزاریشیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے جی دوستو کافی بائی لوگوں کا سوال ہے مجھے کافی بائی لوگ ملے بھی یہ نقصان بھی ان لوگوں کا ہوا ہے تو مثلا سیم کار لینا ہے تو ائرپورٹ پہ کافی مہنگا ان کو پڑ جاتا ہے اور تیس دن کا پیکج کے لئے ہمیشہ جو بھی بائی آتا ہے وہ تیس دن کا پیکج کا لے لیتا ہے تو کافی مہنگا پڑ جاتا ہے نا تو آپ نے کیسے لینا ہے کونسی سیم لینا ہے اور کیسے بچنا ہے نقصان سے تو سب سے پہلے جی مثلا جو تھائی لینر میں مشہور سی میں وہ ائی آئی ایس والوں کا ہے ٹھیک ہے تو دوسری بھی ہے ڈی ٹیک بھی ہے ٹرو بھی ہے تو مثلا جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ائی آئی ایس وال ہے نا تو یہ سامنے سکرین شوٹ آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ائی آئی ایس والے کا سیگلن اچھے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ائرپورٹ پہ جب آپ نے پہنچنا ہے امرجنسی اگر لینا سیم کار تو اس پہ اوپر ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں ایک دوست بھائی تھے انہوں نے فوٹو کھینچ جاتا تو اس لئے ہمیں پتہ ہے نا تو اس نے بتایا ہے اوپر ریٹ لکھے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں یہ سستہ والا لے لے دو سو انیس بات والا اس کا ساتھ سے آٹھ دن کا پیکیج ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو بہت رہا ہوں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں چھ سو ننانوے والا بھی ہے اور نو سو ننانوے والا بھی ہے یہ نو سو ننانوے والا آپ کو باہر سستہ مل دیے گا اور کتنے کا ملے گا میں بتاتا ہوں کیونکہ امرجنسی کے لئے آپ نے لینا لے لو اگر نہیں لیتے کوئی بات نہیں آپ باہر جائیں گے کسی بھی شوپ سے یہاں کسی بھی جگہ سے تو آپ نے ان کو بولنا ہے کہ بھئی ہم نے انٹرنیٹ سم لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ملے گا کم از کم دو سو بات کا اور ائرپورٹ پہ نو سو ننانوے ہے اور دس سم بھی ہے یہی سم کار آپ ائرپورٹ سے باہر لیں گے تو دو سو بات کا آئے گا پچاس بات اوپر لیں گے سم کا دو سو پچاس ٹوٹر بات بنے گا اور دس سم کی آپ کو سم مل جائے گی ٹھیک ہے اور تیس دن کا پیکیج ہوگا بہت اچھا انٹرنیٹ ہوتا ہے اور نیکسٹ ہے مثلا اگر آپ نے پیکیج مثلا دوبارہ کرنا ہے ایک سے دو دن پہلے آپ نے ایزی لوڈ یا اون دو سو بات کرنا ہے یہ خودی ایٹومیٹک پیسہ کٹ لیتا ہے اور پیکیج خودی ہو جاتا ہے اس کا یہ سسٹم ہے اس کی لیمٹ ہوتی چھ مینے یا ایک سال یہ دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ ایک سال کا ٹیم ہوتا ہے کچھ چھ مینے کا ہوتا ہے تو جو بھی ہم نے لی چھ مینے بولتے پر ایک سال تک سیم چلتا ہے اس کا لیمٹ کا کچھ کہہ نہیں سکتے ہو سکتے اس سے بھی زیادہ چلے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ائرپورٹ سے امرجنسی لینا تو یہ ریٹ اوپر لگے ہوئے ہیں دو سو نیس بات والا لو اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس کا سات دن کا پیکیج ہے تو ظاہر ایک دن بھی چل جئے کوئی بان نہیں رابطہ فون پر دوستوں کے ساتھ جرشتہ داروں کے ساتھ جس بھائی نے کرنا کر سکتا ہے باہر جا کے ائرپورٹ سے باہر کسی بھی جگہ سے دوبارہ خرید لو سیم کیونکہ موبیل میں اکثر دو گنجائش ہوتی سیم کی تو آپ بھی دو سیمیں ڈال سکتے ہیں اور ائرپورٹ سے ہزار بات کھا لیں گے اگر آپ باہر سے بھی لے لیں گے دو سیمیں پھر بھی آپ کو چار سو سے اوپر پڑتی ہے نا تو جی دوستو اس طرح آپ نے بچت کرنی ہے ائرپورٹ سے اور نقصان سے بچنا ہے تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو ہمارا ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی نقصان سے بچات سکے تو امید کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہ ہے تو لایک شیئر ضرور کریں دوستو کے ساتھ اور ابھی مجھے اجازت دی دی دیئے اللہ حافظ